رضی ان بے سہاروں کے سہارے اور انسانیت کے بڑے ہمدرد عبدالسطار عیدی کے 89 سالگیرہ آج بنایا جا رہی ہے عبدالسطار عیدی کے زندگی سادگی کا نمونہ تھی ان کے زندگی کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں سپورٹ میں اٹھائیس فروری انیس سو اٹھائیس میں بھارتی ریاست گجرات کے شہر بنتوا میں کپڑوں کے ایک تاجر کے ہاں آنکھ کھولنے والے عبدالسطار عیدی نے دنیا بھر میں بے پناہ شہرت اور احترام پایا انہوں نے سن 1951 میں عیدی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی عیدی صاحب کو بچپن سے ہی ایمبولنس چلانے کا شوق تھا عبدالسطار عیدی بغیر چھٹی کیے طویل ترین عرصے تک کام کرنے والے عالمی ریکارڈ کے حامل فرد تھے حکومت پاکستان نے بھی سن 1985 میں انہیں نشان امتیاز کے اعزاق سے نوازا عبدالسطار عیدی کی زندگی سادگی کا نمونہ تھی وہ روایتی سادہ فاکستانی لباس زیبتن کرتے رہے ان کے پاس کپڑوں کے صرف دو جوڑے تھے اور ایک جوتوں کا جوڑا جو 20 سال تک ان کے زہرے استعمال رہا سن 1994 میں عبدالسطار عیدی کی سوانہ حیات امیرر ٹو دی بلائنڈ شائع ہوئی عظیم سماجی کارکون گردوں کے مرز میں مقتلا رہے کئی اہم شخصیات نے بیرون ملک علاج معالجے کی پیشکش کی مگر انہوں نے معاذرت کر لی عبدالسطار عیدی گزشتہ سال 8 جولائی کو انتقال کر گئے تھے